کراچی کے لوگوں نے مجھے بار بار کہا کہ ہم نواز شریف کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے کراچی کا امن بحال کیا ہے کراچی کا جو امن ہے کراچی میں خود جا کر لاؤن آڈل ایجنسز کی میٹنگز کی اگر ملک کے اندر دہشتگردی کا خاتبہ ہوا تو وہ جناب قائد کی لیڈرشپ میں کراچی میں اس کے باوجود کہ وہاں پر دوسری گورنمنٹ تھی لیکن میان آواز شریف کی پرسنل ایفٹ سے جو سو فیصد وہاں پر فنڈنگ فیڈل گورنمنٹ نے دی اس کو مکمل کروایا گیا جناب قائد شبانہ روز محنت کر کے یہ منصوبے نہ لگاتے تو آج بھی پاکستان اندھیروں میں دھکیلا گیا ہوتا نواز شریف کا وہ سنہرہ دور دوبارہ انشاءاللہ اود کر سامنے آئے گا اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کے سفر پر دوبارہ کانے گا سب سے پہلے کسی بھی ملک میں اگر امن ہوگا استحقام ہوگا تو ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوگا اگر امن اور استحقام نہیں ہوگا تو کہاں کی ترقی اور کہاں کی خوشحالی کراچی کا جو امن ہے اس کو جس طریقے سے دوہزار تیرہ سہزارہ کے دنمیان جناب قائد تمام اپنی کاوشوں کو بروے کار لے کے آئے کراچی میں خود جا کر لاؤن آڈل ایجنٹس کی میٹنگز کی اور جب میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کراچی گیا تو کراچی کے لوگوں نے مجھے بار بار کہا کہ ہم نواز شریف کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے کراچی کا امن بحال کیا ہے اچھی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جناب قائد کی لیڈرشپ میں جو بیس بیس گھنٹے کے جو بجلی کے اندھیرے ختم ہوئے وہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے اور کے پی میں خاص طور پر جہاں پر تین سو چھوٹے بجلی کے ڈائم اور یہ پن بجلی کے ڈائم سب جھوٹ آٹھ سال دس سال بتایا گیا اور اگر یہ دوہزار پندرہ سے لے کر سترہ میں جناب قائد شبانہ روز محنت کر کے یہ منصوبے نہ لگاتے تو آج بھی پاکستان اندھیروں میں دکھے لیا گیا ہوتا اور جرات پی لی رہتی اور سنت کی چمنیوں سے دھوانہ نکلتا میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیئے کہ اگر ملک کے اندر دہشتگردی کا خاتمہ ہوا تو وہ جناب قائد کی لیڈیشپ میں چاہے وہ ضرب عزب ہے یا رد الفساد وہ جناب قائد کے یہ فیصلے تھے اور پھر افواج پاکستان کے ساتھ مل کر لاؤ انفورچنگ ایجنس کے ساتھ مل کر اس دہشتگردی کا جس طرح خاتمہ ہوا دوست اور دشمن دونوں اس کو تسلیم کرتے ہیں یہ وہ عظیم خدمات ہیں جناب میاں محمد نوازشیف صاحب کی جو کہ ہمیں اپنے ہر وقت سامنے رکھنا ہوں گی اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ بی آر ٹی پشاور کا حشر ہوا اگر میاں نوازشیف صاحب کی کیپی میں پی ایملن کی لیڈیشپ ہوتی تو وہ بی آر ٹی میاں نوازشیف صاحب کی لیڈیشپ میں اسی طرح اس کی تکمیل ہوتی جس طرح یہاں پر اورین لائن کی میٹرو بسس کی اور کراچی میں اس کے باوجود کہ وہاں پر دوسری گورنمنٹ تھی لیکن میاں نوازشیف کی پرسنل ایفٹ سے جو سو فیصد وہاں پر فنڈنگ فیڈل گورنمنٹ نے دی اس کو مکمل کروایا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عظیم خدمات ہیں جو ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے آپ کے سامنے ہونی چاہیے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے دل و جان کے ساتھ جو کہ مجھے پورا یقین ہے آپ وہاں پر کیپی میں اپنے حیثہ ڈالیں گے تو نوازشیف کا وہ سنہرہ دور دوبارہ انشاءاللہ اود کر سامنے آئے گا اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کے سبر پر دوبارہ کاملے آپ کا بہت شکریہ